بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے واجب الاحترام ومنین وممنات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا فرماتے جو شخص نماز صبحوں کے بعد ایک سو مرتبہ لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین کہتا ہے تو خدا وند مطال اسے تین نعمتیں عطا فرمائے گا دنیا اور آخرت کی سختی کو اس کے لئے آسان بنا دے گا شیطان اور سلطان کے شر سے اسے پناہ دے گا کسی گناہ کی وجہ سے اس کا ایمان زائل نہیں ہوگا اب دوسرا وظیفہ سن لیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا فرماتے ہیں جو شخص نماز زہر کے بعد ایک سو مرتبہ اللہم صلی علیہ محمد وآلہ محمد کہے گا اللہ اسے تین چیزیں عطا فرمائے گا وہ مقروض نہیں ہوگا اس کا جتنا قرض ہوگا اللہ خزانہ غیب سے عطا فرما دے گا اس کے ایمان کو زوال سے محفوظ رکھے گا قیامت کے دن اس سے اللہ اپنی نعمتوں کا حساب نہیں لے گا اب تیسرا وظیفہ بھی سن لیں نبی آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز عاصر کے بعد ایک سو مرتبہ استغفر اللہ وآتوب علیہ کہے گا اللہ اسے تین انعام دے گا اس کے گناہ ماف فرمائے گا اس کا رزق کشادہ فرمائے گا یعنی وسیع رزق حلال عطا فرمائے گا اس کی دعا منظور فرمائے گا اب چوتہ وظیفہ سن لیں نبی آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں جو شخص نماز مغرب کے بعد ایک سو مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہے گا یعنی کلمہ پڑھے گا اللہ اسے تین نعمتیں عطا فرمائے گا گناہ کی وجہ سے اس کا ایمان زائل نہ ہوگا اللہ اس سے خوش ہوگا عذاب قبر سے اسے نجات دے گا اب پانچمہ وظیفہ بھی سن لیں نبی آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا فرماتے ہیں جو شخص نماز عشاء کے بعد ایک سو مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حولہ ولا قوتہ الا باللہ العلی العظیم کہے گا اللہ اسے اس پر تین طرح لطف فرمائے گا اس کے نام عامال میں دس ہزار نیکیاں لکھے گا دس ہزار برائیاں مٹائے گا اور جنت میں اس کے لئے لولو اور زبرجد کے پانچ لاکھ محلات بنائے گا دیکھیں کتنے آسان وظائف ہیں آپ پانچ وقت کی نماز پڑھیں ہر نماز کے بعد یہ وظائف کریں تو ظاہر ہے نا آپ کا جب پانچ وقت نماز پڑھیں گے آپ کا خدا سے رابطہ رہے گا اور ظاہر ہے جتنی بھی مشکلات ہیں وہ بھی دور کرنے والا خدا ہے رزق دینے والا خدا ہے پریشانیت دون کرنے والا خدا ہے تو جتنا آپ کا خدا سے رابطہ مضبوط ہوگا تو پروردگار آپ کی مشکلات بھی دور کر دے گا پروردگار آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور پروردگار اگر مکروز ہیں تو آپ کے کرز کو عدا فرما دے گا اور پروردگار آپ کو رزق سے مالا مال فرما دے گا